اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیک چاکوں گے فائنلی سعود ربیہ نے سال دوہزار اکیس کے لیے اپنے بجٹ کا اعلان جوہے وہ کیا ہے کونسے شعبے کے لیے کتنے ریال مختص کیے گئے ہیں آج کے وڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلو بہت سارے غیر ملکی لگ بگ تمام غیر ملکی اسی پہ نظر ٹھکائے بیٹے تھے کہ کب نیا بجٹ کا اناؤنس ہو جائے کچھ ریلیف جو ہے وہ سعود ربیہ دے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو چاہے قامہ فیس ہو مکتب العمل فیس فیملی ٹیکس مطلب کچھ تو ہو لیکن فائنلی سعود ربیہ نے سال دوہزار اکیس کا بجٹ تو اناؤنس کیا لیکن گیا اقامہ ٹیکس فیملی ٹیکس ویلیو ایڈڈ ٹیکس کسی بھی ٹیکس میں کسی بھی قسم کے کمی ہوئی ہے یا نہیں آج کے وڈیو میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں تو یار فڈا فڈا سی وڈیو کو لائک مارکے چینل کو سبسکرائب کر لو دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو سال دوہزار اکیس کیلئے نو کھرب نبی عرب ریال کی رقم جو ہے وہ بڑی رقم جو ہے وہ سال دوہزار اکیس کیلئے مختص کی گئی ہے اس نئے بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک سو چیسی بلین ریال تعلیم کے شعبے کیلئے مختص کیے گئے ہیں سہت کے لیے ایک سو بچھتر بلین ریال ٹرانسپورٹ کے لیے چھالیس بلین ریال بلدیادی خدمات کے لیے بہتر بلین رکھے گئے ہیں اسکری شعبے کے لیے ایک سو بچھتر بلین ریال جبکہ شہری سلامتی کے لیے ایک سو ایک بلین ریال کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے اب موسٹ امپورٹن جس چیز کا ہم انتظار کر رہے دیں تو اس کے مطابق یہ جو سال دوہزار اکیس ہوگا اس میں کسی بھی ٹیکس پہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا نئے بجٹ میں ویلیو ایڈٹ ٹیکس سمیت تمام ٹیکس سے جو ہے وہ بحال رہیں گی کسی بھی جاری ٹیکس میں بلکل نظر سانی کا بھی ارادہ نہیں ہے لیکن حکومت کی تمام ٹیکس پر نظر ہے جب ضرورت محسوس ہوگی تو نظر سانی کی جائے گی مطلب مافی کے دو بات ہی نہیں ہے مطلب نظر سانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی جب حالات بہتر ہو لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو اگر میں بتا دوں تو ایک سو اکتالیس عرب ریال کا خسارہ جو ہے وہ متوقع ہے مطلب آپ بھول جاؤں ملتا آپ سے ایک نئے وڈے کے ساتھ تکلید دیجئے جانست اللہ حافظ